بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سلیم سرمت سلیم سرمت یوٹیوب چینل دوستو ہونے میری کچھ یوٹیوبرز ہیں جڑے باؤسخ زرائے ہیں انہیں دے ذریعے پتہ لگے کہ واقعی آرجمہ فیج بیٹی ہے جڑی مسکان زہرہ جڑی بیٹی ہے اللہ تعالیٰ انہیں غریقے رحمت کرے انہیں واقعی خودکشی کرگی دیئے پانچ وجہ انہیں دا نماز جنازہ ہے انہیں دے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کو غریقے رحمت کرے تو ساں ہی دعا کرے سوکے اللہ تعالیٰ انہیں خطائی کو در گزر فرماوے اللہ تعالیٰ انہیں نالشف کا دل معاملہ فرماوے اللہ تعالیٰ انہیں دے لوائکین کو انہیں دے جڑی والدہ ہے آرجمہ ویش کیا انہیں دے جڑے پسماندگان ہیں انہیں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیلتا فرماوے اس یقیناً لکھ دی گھڑی ہے لکھ دا مقام ہے سارے کی تیوی چونکہ یوٹیوبر ہاں چونکہ یوٹیوبر فیملی دا ہی ساہاں ہو آرجمہ ویش جڑی انہیں دے کیتے ہیں بہت بڑا صدمہ ہے بہت بڑے امتحان ہے اللہ تعالیٰ انہیں دے کرم فرماوے اللہ تعالیٰ انہیں کو انہیں کھڑی نکلان کیتے ہیں مدد فرماوے انہیں دے جڑی فضا ہے سوشل بیڈیا دی وہ بڑی سوکوار ہے آرجمہ ویش دے لوکھ دے ویش دلی طورتیں شریک ہیں دے دعا کر سکتے ہیں اور تو ساں ہی دعا کرے سو آرجمہ ویش کو اللہ تعالیٰ حسلہ دے ویش حبر تا فرماوے موسکان زارہ کو اللہ تعالیٰ ویرے کرمت فرماوے باقی جہتا کہے موسکان زارہ دے خود کشی دی وجہ یا وجوہات اندے بارے جڑے اپنا ممکنا جڑے وجوہات ہیں کیونکہ ان ٹائم تک جڑے نا فیلحال نماز جنازہ ہے تو اندے بعد سوگواری رہے ویسی لوترائی نمہار آرجمہ ویش یا اندے خاندان دے کوئی فرد این ٹائم این حالہ تجھ کہے نہیں کہ اوہ ساکو اندے خود کشی دی وجہ رسال سگن اور نہ ہی ٹائم پوچھن ملاسے بے کہ اندے خود کشی دی وجہ کیا ہے نہ سوشل میڈیا دے تھو خود آرجمہ ویش جڑی اندہ موقع بھی سامنے آویسی کہ اندے بیٹی خود کشی کیوں کیتی ہے خود کشی دی وجہ جڑی ہے نہ ملوم تھی ویسی برحال ایک جڑی ناسانی ہا ہے یقیناً ایک غلط کردہ میں میں آقساں میں یونیس گرچانی دی خود کشی دے لے بیا کیا ہے کہ ایک ناکس والاقل بندے دا ایک فیصلہ ہے جنی سزا پوری فیملی کو بھکتنی پوسی والدین کو گھار والین کو پسماندگان جتنے بھی ہیں اندے کو ایک کارب ساری اند کی خواسی پیا اور مسکان زہرہ دے بھی جڑا فیصلہ ہے میں اندھی کتنی تائید نہ کرے ساں این ٹائم تک جڑی خود کشی دی وجہات ہیں ممکنہ وجہات میں توانیل شیئر کرنا پیا میں جڑی نا کوئی بابسوک زرائط دے تھوک ملانا لیتوہ کو معلومات نہیں پیا شیئر کرنا کہ ان ٹائم تک پتہ کن لگا کہ خود کشی دی اصل وجہ کیا ہے وہ کالپ پر سن تک میری خیال دے یا سوگواری دی جڑی اپنا حالت ہے وہ ختم تھی سیو خاندان دی والو لوگ ویڈیا تے آسن یوٹیوب تے آسن انٹرویوز بغیرہ تھی سن میں دے مسکان زہرہ نے خود کشی کیو گئی تھی ہے اچھا میں آجے میں بھیج دے یوٹیوب چینل دے تو کال تک ویڈیو جڑا اپلوڈ تھے ایک اندر جڑا ہے اپنا فیملی روٹین ہے اندر ویڈیو بلکل ملی جڑی کیفیت ہوئی ہے مسکان زہرہ دے اس لئے جوہات ہی آئے کہ یونیس گروچانی دی جڑی خود کشی ہے تے ہوکو اندر علی کی اس کو جوڑے ہوئے دے چونکہ یونیس گروچانی دی خود کشی دے بعد پڑا چونکہ یہ جرہ میٹر ہے ہنائنال جڑے ہوئے ہوئے ہائی تے لوگ جڑے نا کرتی سائز کرنے ہن لوگ انہ دی ہار پوسٹ لیوتے ہیں ہار ویڈیو دیوتے ہیں انہ کو گالی مند دینے ہن انہ کو لانتان کرنے ہن کہ یونیس گروچانی دی جڑی خود کشی کیتی ہے تو ساں مال کھا دے پیسہ کھا دے ان بندوں کو مجبور کیتے ہیں بلیک میل کیتے ہیں اللہ جانے دے صورتحال کیا ہے لیکن خاص جڑا مریخال دی وجہ ہے کہ لوگ انہوں نے جڑا جیمن ہے ہار ویڈیو دے ہوتے ہیں نازیبہ کمنٹ ہار پوسٹ دے ہوتے ہیں انہ کو گالی مند دے پہدیا سے ساں آپ خود انہیں دے ویڈیو دے ہوتے ہیں کمنٹ دے ویچ لوگ یعنی انتہائی پورا برطا ہو کرنے ہن یونیس دے چلیا گیا انہوں دا اپنا ہے غلط فیصلہ لیکن ہیک بندے دا غلط فیصلہ ہیک دے بندے دے زندگی گھن گئے یونیس دا غلط فیصلہ مسکان ظاہرہ دے زندگی گھن گئے مسکان ظاہرہ کوئی غلط فیصلہ کرنے دے مجبور کیتا ہیک یونیس لوجہ سارے لوگیں سارے معاشرے دی جڑے لوگ ہیں انہوں دے جارہ رویہ ہے پتہ نہیں لوگ دنیا اور آخرت دیٹھے گے دار بنے بٹھن لوگیں سمجھ دن کے سارے کنے مکمل اختیارات ہیں کئندی زندگی اور موت دا فیصلہ کرنے دا کئندی برا بھلا فیصلہ کرنے دا کئندے گناہ اور بے گناہ ہونا دا فیصلہ کرنے دا لوگیں اپنے کنے اختیار چاہ سمجھے لوگیں سمجھے کہ اساں سیاہ کو سفید آکھوں ساری مرضی ممکنہ بجوہ آتی ہے کہ لوگیں انہوں نے ایک ریٹسائز کی مختلف گالی کیتے ہیں یعنی ہر طرح دی جڑے انہوں نے ایک ریٹ کیتے ہر طرح دا انہوں نے ناروہ سلوک برتیا گئے خاص بجوہ آتی ہے کہ اپنا مرکحال لگے خود کشی دے باقی اندرونی کہانی درونے خانہ کیا معاملات ہیں یعنی انتہائی ہارٹ ایشو کیا ہے او میٹر کیا ہے خاص بجہ کیا ہے ممکنہ بجوہ آتی ہے باقی آمان علی وقت پتہ چلدہ بیسی کہ بجوہ آت کیا ہے میری گزارش ہے تمام دوستے جیڑے بھی یوٹیوب فیملی دا حصہ یعنی یوٹیوبر ہیں سوشل میڈیا تھے ہیں یار دیکھو کہیں دی زندگی دنال کھیلان کہیں دی زندگی دنال کھلوار کران کہیں کو سیٹ کران کہیں کو دھمکیا رہے مان کہیں دے اچھے برے عمال ظاہر کران ایک کتن ہی نامناسب نارویہ ہے غیر انسانی غیر محضب رویہ ہے تے جتنا بھی ان ہی رویہ دی مضمت کی تھی مجھے گھٹ ہے باقی یہ کوئی میرے خیال دیں انسانی بہیوئر نہیں کہیں کو اوندے اپنا سیاہ و سفید دے اٹھے کہیں کو اوندے یعنی زندگی نیجی معاملات دے دے مداخلات کی تھی مجھے قطن غیر انسانی رویہ ہے اور غیر محضب رویہ ہے کہ انسان دے زندگی دے اگر آپ کو حق نہیں ہے تو آپ کو حق نہیں ہے یا لوگیں کو جزا اور سزا فیصلہ کروں یا لوگیں کو افئر ہوا کروں تو یہ افئر جو ہے اپنے فکر کرنے چاہیے اپنا ناما ہے مالا ہے اپنا صاف شفاف رکھنا چاہیے اپنا داماندے دھبیری لگنے چاہیے باقی دنیا جو کردی پیوم تو اپنے معاملہ ہے دنیا خود فیز کرے ماتات رائے گے کرو کوشش کی تھی کرو کہیں تھے نجی معاملات دویج داخل اندازی نہ کی تھی کرو کہیں دی سزا جزادہ فیصلہ بھی نہ کیتا کرو خدا نہ بنو اور نہ ہی قاضی بنو تسان کیونکہ جڑے دینی معاملات ہیں وہ خدا اور بندے درمیان ہیں دنیاوی معاملات توارے سارے درمیان انہیں درگزر کرنے دی کوشش کی تھی کرو اچھا برطاہو کیتا کرو اچھا رویہ اپنایا کرو آج دا ویڈیو اتنا ہی مطلب ہے کہ جو ہی کوئی نوی اپ ڈیٹ مل سی توانا ضرور شیئر کرے سوں این ٹائم تاک اجازت باقی اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے اللہ تعالیٰ دار گزر فرماوے مسکوان ظاہرہ دے اپنا خطائیں کنے سارے دینی حمدردی ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ سبر جمیلتا فرماوے اگر سارے اکنے یونیس دی ڈیٹ دے حوالے نال پنکشی دے حوالے نال ویڈیوز دے بیچ کوئی نازیبہ گسگو تھی گئی ہوئے کوئی گال تھی گئی ہوئے کوئی دیلازاری تھی گئی ہوئے تا سا معذرت کرنے ہیں تا این ٹائم بھی سارے اکنے اگر کوئی گال تھی گئی ہوئے جرنے دیلتے گران گزری ہوئے تا سا معذرت کرنے ہیں سارا مقصد سارا مقصد سارے بلکل کہنی ہوندے سارا مقصد سارے بلکل کہنی ہوندے سارا مقصد صرف لوگیں کو آگاہ کرنے ہوندے آگاہی پھیلاون ہوندے سارا مقصد صرف یہ ہوندے اللہ تعالیٰ تواق و تسواق و سدھے رستے پر چلا دی کافی کتاف کتاف کماتے ہیں آمون